السلام علیکم دوستو یہ میں پاس hp pro box 6560 بھی ہے تو آج اس پر windows 7 اسٹالل کرنا میں آپ کو سکھاؤں گا تو یہ ہمارے پاس usb پہ ہے میں نے سیٹ اپ بنایا ہے windows 7 کا تو یہ windows 7 آگئی اور اس کو میں نے انٹرک کیا اب اس نے بولا any key to continue میں نے key دبا دی اور یہ windows 7 کا سیٹ اپ چل گیا ہے اس میں یہ لوڈنگ کرے گا فائل اس کے بعد اس میں ہم کریں انٹرک کیا ہے تو ہمیں windows 7 اسٹالل کریں یہ اب جا رہا ہے windows 7 کا سیٹ اپ پر یہ ہمارے پاس آیا ہے انگلیش انیڈڈ ایسی کا ایسی ہے گا اس کو ہم نے کرنا next اور اس کے بعد ہم سکھ کریں گے سٹال وینڈوز اور یہ سیٹ اپ پہ جا رہا ہے وینڈوز 7 کا اور یہ یہ ہمارے پاس ہے x86 x86 اور x64 86 یعنی 32 بٹ اور x64 یعنی 64 بٹ تو مجھے کرنی ہے x64 تو میں ایک وینڈوز 7 کو فیشنل x64 بٹ کر رہا ہوں میں نیکس کیا اور یہ آئی ایکسپٹڈ لائسنس ٹرمز پہ چیک اور نیکسٹ اب ہم یہاں پہ جا کے پارٹیشنز پہ ہمیں پارٹیشنز سے ریموو کر کے اور پرانی وینڈوز کو نئی وینڈوز پہ جانا ہے تو ہم اس لئے کسٹم ایڈوانس پہیں گے یہاں پہ یہ ہماری ہوتی ہے ریزرف ڈرائیف اس کو ہم پہلیں گے ڈرائیف اپشن میں جا کے فارمیٹ یہ ہم نے اس کو گڑ دیا فارمیٹ اور یہ میری وینڈوز کی ڈرائیف ہے سی ڈرائیف اس کو میں نے او ایس کا نام دیا تھا پہلے سے تاکہ مجھے پہلے لائے کہ میری وینڈوز کی اس میں مجھے وہ پارٹیشن ریموو کرنا ہے کیونکہ میری دوسری وینڈوز پارٹیشن ہے اس میں میرا ڈیٹا ہے تو میں نے اس کو لگ سے ڈیٹا کے نام سے ڈوکیٹ کیا ہوا ہے مینشن کر دیا ہے اب میں اس کو سی کو کروں گا فارمیٹ اور اکی کر کے پھر میں اس پہ انسٹالیشن کروں گا فارمیٹ اس نے ضروری ہوتا ہے جاتے ہیں کہ ہماری اگر ہم دوسری وینڈوز کر رہا ہوں تو اس میں ہمارا پانہ اڈیٹا کانے وینڈوز کی فائل نام مرچ ہو جائے اور یہ میں اس کو نیکس کر دیا اب یہ چل رہا ہے لوڈن پہ ہے اور یہ جب ہنڈرڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ پوری تینوں فائلز پوری ہوں گی جب تک ہم تو اسا ویڈ کرتے ہیں اس کا ہنڈرڈ ہونے تک کا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نائنٹی نائن پرسن ہو گیا اب یہ ہنڈرڈ ہونے والا ہے سیٹ اپ پھر یہ اب آگے چلے گا آپ یہ انسٹالنگ پیچرز اس نے کر لیا ہے پورا انسٹالنگ اپگریٹس کرے گا پھر کمپلیٹ انسٹالیشن کرے گا اب یہ ہمارا آگے ہے کمپلیٹ انسٹالیشن کی طرف اور یہ ری سٹارٹ کا کہہ رہا ہم اس کو خود ری سٹارٹ کر رہتے ہیں اب یہ آگے بڑھے گا ریجسٹری کی طرف اب یہ اپگریٹنگ ریجسٹری سیٹنگ پہ جا رہا ہے پھر ہم اس کی ریجسٹری سیٹنگ کریں گے سیٹ اپ کرتے اس کو پورا کریں گے ابھی بھی یہ سیٹ اپ چلنا ہے کمپلیٹ انسٹالیشن کی طرف اس میں تو اپنے تو اپنے تو ٹائم لگتا ہے اگر آپ کی ریم اور پروسیسر بڑا اچھا ہو تو پرکارمس چل لیے اٹیس کی انڈوز سیٹ اپ کی نا تو اس پر سیٹ اپ کو ٹائم لگ رہا ہے اب جیسے کہ دوبار ری سٹارٹ ہوا ہے سیٹ اپ اس کا آگے کی طرف جا رہا ہے ابھی آیا سیٹ اپ اس پیپیں گے کمپیٹر فور پسٹ یوز یہ اس کی ریجسٹری کی جو سٹیپس ہیں آگے پر فارم ہو رہے ہیں یہ آگے آپ کو یہاں پہ یہاں پہ آپ یوزر نیم میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو آئے اس کی ریجسٹری کی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے جیسے کہ یہاں پہ لکھ دیا ایڈمن اور ایڈمن لکھ کے میں نے اس کو کر دیا اگلا سٹیپ آگے اب یہ آگے ہیں ہاں پہ ہم یہاں پہ سو کر دیں گے آسک میلیٹر سکیورٹی ثریٹ کی ایسا باقی ساری چیزیں آزار اپشنس ہیں ہم اس کو آسک میلیٹر کر کے آگے بڑھائیں گے یہ اب آگے ہے ٹائم اور ڈیٹ کا ہم نے اس کو آٹومیٹک ایڈجسٹ سیٹ آیا ہم اس کو لے آئیں گے پاکستانی ٹائم زون پر پلس فائف جو پاکستانی ٹائم لگتا ہے اسلام آباد کراچی ہم اس کو آگے نیکسٹ کر دیں گے ابھی آگے مزید اگلیٹسٹولشن کی طرف جا رہا ہے ہمیں یہ جس کے یہ ہوگیا ہے پورا ہم نے اس کو ok کر دیا ابھی ایک بار ری سٹارٹ ہوکے ونڈوز لاغ ان ہو جائی ہماری بکل نیو فریش ونڈوز اسٹاللشن ہو جائی ہماری مجھ دیکھتا ہے مجھ دیکھتا ہے ونڈوز آر تر کے وہ دیکھتا ہے مجھ دیکھتا ہے ابھی مجھ دیکھتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس windows 7 اسٹال ہو گئی ہے پوری نئی windows فریش اور یہ میں نے آپ کے سامنے پناہیتا ہے یوزر ایڈوین ہی آگیا ہے یہ مائی کمپیٹر اور آپ دے سکتے ہیں اس نے 98 جی بی میں سے 77.3 جی بی فری سپیس دیا ہے اور اس کی پراپرٹیز چیک کر رہے ہیں تو فری سپیس اس نے کس جی بی کا سیٹ اپ لیا ہے windows 7 اور 77 فری ہے اور یہ ہوگی ہے اور یہ ہماری windows فریش ہے دی میں نے فوربٹ نہیں کی تھی کیونکہ اس میں وہاں ڈیٹا تھا یہ آپ کے سامنے کو ایک نئی اور فریش windows انسٹال ہو گئی ہے